جے شیرام میرے مکر راسی کے پیارے جاتک جاتی کا میں ہوں آپ کے شات آپ کا اپنا ڈاکٹر راج مشرا کیسے بیتیت ہوگا مئی دو ہزار چاویس اس کی جانکاری آپ کو جرور دیں گے آپ کے راشی شامی شنی گوچر کر رہے ہیں سیکنڈ ہاؤس پر ایز یزورل خرجون میں بکری ہو جائیں گے آپ لوگ جانتے ہی ہیں منگل گوچر کر رہے ہیں آپ کے تھرڈ ہاؤس میں راہو بھی تھرڈ ہاؤس میں گدھ بھی تھرڈ ہاؤس میں سورش شکر ایکزولٹڈ ہو کر گوچر کریں گے آپ کے پھورت ہاؤس کے انترگت برہشپتی آپ کے پھپت ہاؤس کے انترگت گوچر کریں گے کیتو آپ کے نائند ہاؤس میں گوچر کریں گے سو یہ ٹوٹل آپ کے گوچر کی پرستی کہیں نہ کہیں آپ کی راشی کی انترگت رہنے والی ہے بھائی کیا ریزلٹ رہے گا اس پر چرچہ کریں گے لیکن آپ کو بتا دوں جیدی آپ میرے دوارہ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں رام کا تھا بھاگوت کا تھا سپران کی کا تھا یا کسی دھارمک کاریکہ آئیوجن ہو تو آپ پلیز ہمیں کال کر شکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس دھارمک آئیوجن میں ایسٹلوجیکل بہت ساری ریمیڈیز بھی لوگوں کو پرابت ہو دھارمکی جانکاری پرابت ہو تو آپ میرے ساتھ سمپر کر شکتے ہیں اور اس کا لاغ دوستوں کی شانتی اتیاج سب کچھ ایک کاریکر میں پرابت کر شکتے ہیں چلی سو جب میں مکر راشی کی بات کرتا ہوں مکر راشی کہاں کہاں بنتی ہے مکر راشی کے انترگت اسپیشلی اگر دیکھا جائے مکر راشی بنتا ہے اترا ساڑھانا چھتر کے انترگت جس کے شامی ہیں سوری سرون نچھتر جس کے شامی ہیں چندرما سوری چندرما اور منگل تین پلانٹ جہاں پر دھنشتان جس کے شامی ہیں منگل سوری چندر اور منگل تین گرہ مل کر کے اور شامی سنی چار گرہ اسپیشلی مل کر کے جو بناتے ہیں وہ بناتے ہیں مکر راشی کو مکر راشی میں کون کون سے دیوتا انبولگ ہوتے ہیں جن کی آرادھنا ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے سو اگر ہم مکر کی بات کرتے ہیں بشوی دیوہ دیوتا بھاگوان بشنو بھاگوان برمہ یعنی بھاگوان برمہ اور بھاگوان بشنو یہ دو دیوتاں ہیں جن کی آرادھنا ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بشوی دیوہ کے روپ میں سوری کو پردنجل ضرور دینا چاہیے اس کو دھیان لگیے بھاگوان برمہ کی آرادھنا میں ایک بار ضرور کہوں گا اگر آپ مکر راشی کی جاتے ہیں مکر راشی میں ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ جیون میں ایک بار آپ کو زیرو پر جرور آنا پڑتا ہے مکر راشی کے لئے یہ پرابلم ہی رہی ہے کیونکہ ایک بار زیرو پر آ کر کہ ہی لائف کی شٹارٹنگ کر پاتا ہے سو اگر آپ مکر راشی کے جاتے ہیں تو ایک بار برمہ جی کا درسن یا برمہ یگ اتیادی کا اوجن جرور کیجئے گا اس کو جرور کرنا چاہیے بھاگوان بشنو کی پوجا یعنی پرتیک برہش پتیوار کلے کی پینڈ کے نیچے دیا جلانا یا بھاگوان بشنو کا شمرن کرنا یا بھاگوان بشنو کی کوئی فورٹو مورتی اتیاد اپنے گھر میں لگا گئے رکھنا یہ فائدی مندل ہوتا ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے لئے کیا پرستیتی رہے گی مکر راشی کے لئے سو آپ کی راشی سوامی سیکنڈ ہاؤس میں گوچر کر رہے ہیں سب سے سندر جو ہونے جا رہا ہے اس مہینے میں سب سے سندر جو مجھے لگا آپ کے لئے ایک تو سورے کا اور شکر کا فورٹ ہاؤس میں گوچر کرنا برہسپتی آ کر کے پھپت ہاؤس میں پہنچ جائیں گے تو جو مکر راشی ہے اس کے لئے سنتان پرابتی کا سنتان کی جیون کو لے کر کے چل رہی چنتاؤں کا جو ایک سنیوگ چل رہا ہے وہ آپ کا دور ہونے والا ہے اس مہینے بیدیا ادھیین میں بہت اچھے سے من لگے گا شنطان کو سرکاری نوکری پرابت ہو جائے کچھ اچھی پرتشتہ پرابت ہو جائے کچھ اچھا سنیوگ پرابت ہو جائے اس پرکار کی پرستطی ہے اپنے جیون کو لے کر کے کچھ بہت مہتپور ڈیسیزن آپ کو اس مہینے میں لینا پڑے گا اس کو دھیان رکھئے گا اس مہینے میں آپ کے اسثان کا بھی پریورتن ہونے جا رہا ہے آپ گھر چینج کرنے جا رہے ہیں یا کچھ پریورتت کرنے جا رہے ہیں اس پرکار کی پرستطی آپ کے راسی میں ہیں مجھے لگتا ہے جو مکر راسی کے وہ جاتک جاتی کہاں جو پروفیشنل لائف کو لے کر کے بہت ڈشٹرم تھے اگر آپ بہت ڈشٹرم ہیں اور پروفیشنل لائف میں کچھ مجھے دار نہیں مل رہا ہے کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی ہے بیاپار میں بردھی نہیں ہو رہی ہے سرکاری نوکری کے لئے بہت دن سے آپ نے پریاش کر رکھا تھا اور وہ سرکاری نوکری آپ کو نہیں پرابت ہو رہی تھی تو اس مہینے وہ گورنمنٹ جاب آپ کو ضرور پرابت ہونے جا رہی ہے سرکاری چھتر میں رکا ہوا آپ کا کارے پورا ہونے جا رہا ہے پروپٹی جو نہیں پرابت ہو رہی تھی وہ پروپٹی پرابت ہونے جا رہی ہے سو کچھ بڑے ساندار شئیوں اگر مکر کے لئے بات کروں گا تو مجھے دکھ رہا ہے پروپٹی سے ریلیٹڈ جو کیس چل رہا تھا وہ کیس بھی آپ کا ختم ہونے جا رہا ہے اور اس پروپٹی سے آپ کو لاپ پرابت ہونے جا رہا ہے سو پروفیشنل لائف کی بات کروں گا پروپٹی کی بات اگر میں کرتا ہوں شنطان سے ریلیٹڈ چیزوں کی بات کرتا ہوں مطرتہ کی بات کرتا ہوں تو یہاں سب کچھ بہت بہترین دکھ رہا ہے لیکن اس مہینے دھارمی کی آترائیں نہیں ہوں گی اس پرکار کا سنیوگ ہے دھارمی کی آتراؤں کو لے کر کہ خراب ریجل پرابت ہوں گے بھائی بہنوں کے ساتھ سمبند بہت خراب ہوں گے بھائی بہنوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ ریلیشن بہت زیادہ خراب ہوگا ان کے ساتھ پرستتیاں بہت پرتکول ہوں گی اس پرکار کا کنڈیشن آپ کی راشی کی انترگت پوری طرح سے دکھ رہا ہے تو بھائی بہنوں کے ساتھ ریلیشن کے لئے دکت ہے جن کو بھائی بہن جیسے مانتے ہیں یا مانتی ہیں ان کے دوارہ دھوکہ اتیاد اس مہینے ملے گا اس پرکار کا سنیوگ ہے تو ساؤدھانی رکھئے گا جلدباجی میں کوئی بھی کارے کرنے سے آپ کو بچنے کی آوشکتہ پوری طرح سے ہے یہ دھیان آپ کو رکنے کی آوشکتہ ہے کھر بھگوان کرپا کریں گے ایک اور پڑا سندر راجیوگ بنے گا آپ کے لئے مطلب جوتیش شاستر کی انترگت کہا جاتا ہے کسی بھی پرستطی میں اگر کیندر اور ترکون کا سنیوگ بنتا ہے پنچم اور نوم اور دسم کا کہیں ایک ساتھ سمبند بنتا ہے تو اس سے بہترین راجیوگ نہیں کہا جا سکتا ہے اور آپ کے لئے دس تاریخ کو جو بدھ ہیں جو نائنٹھ ہاؤس کے شامی ہیں وہ ٹینتھ ہاؤس کے شامی شکر کے شاہد آ کر کے فورتھ ہاؤس میں ایکزالٹیڈ سورے کے ساتھ راجیوگ بنائیں گے تو دس سے چودہ تاریخ کا جو سمیہ ہوگا یہ آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے چلیے خیر آپ مجھ سے رات کو نو بجے اور دو پہر کو بارہ بجے فری میں جڑ کر کے بات کر سکتے ہیں باقی سمیہ کال اپوائنٹمنٹ لیجئے خوب ڈیٹیل میں چرچہ کیجئے اپنے بشے میں سب کچھ تسلی سے جانیے پھر کوئی ڈیسیجن لیجئے لائف کو لے کر کے میرے دوارہ بھاگوات کتھا رام کتھا شپران کتھا کرانا چاہتے ہیں پلیز آپ مجھے کال کر سکتے ہیں شمپر کر کے پوری انفرومیشن پرابط کر کے کرا سکتے ہیں دھرے باد آپ کا جڑنے کے لئے جیشید